اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو پیس کریں تک کہ آپ دیکھ پائیں ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ایک بھگت تھا بہت اچھا بھگت تھا بودھا ہو گیا ایک نوکر تھا اس کے اور وہ دور دیس کا رہنے والا جیسے یہاں سے کوئی بیہار کا رہتا ہو اور اس کی ماں کی مر کیوں ہوگی چٹھی آگی اور اس کے دست لائے گئے بودھا اتنا بیمار تھا وہ بھگت سنت کہ اس کا کافی تکلیق بیمار سا تھا نہ اس میں وہ ٹھیک سا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ گروہ جی ایسے ایسے میری ماں کی مرتی ہوگی اب وہ گروہ جی بھولے اور سنت بھولے اب جا بیٹا جایا پھر وہ سس کہنے لگے گروہ جی آپ پھر کون سمبھالے گا آپ کو کوئی بات نہیں بیٹا آپ جاؤ چلا لوں گا کام میں اب کیا ہوا وہ تو چلا گیا اور وہ بھگت بیمار ہو گیا بودھا وہ دوست تھا تھی بودھا پیمنا میرا کھڑ بر کھڑ سا بی پی لو ہو جائے آئی ہو جائے اب وہ گھڑا تنگ ہو گیا اب پرماتما اس نوکر کا روح بنا گیا واپس آگیا تو وہ کہنے لگے بیٹا تو گیا کونی اگ جی میرا پرینڈا ہوئی جاناں واپس چالوں لیٹ ہو گیا کہتا ہے کل جاؤں گا صبح اری باپ کی ادھا ساتھ دیکھ لی مد نہ جاؤں ماں تو مرلی سو مرلی میں تو اس کو جیویت نہیں کر سکتا آپ کا گیان بھی سن رکھا ہے اور آپ سمجھتا ہو جائے جب جاؤں گا ایک مہینے تک وہ بھڑا تھوڑا سا ٹھیک ہوئی تھی نا بھگوان اس نوکر کا روح بنا گیا اس کی ٹٹی ٹھا ہوئے اس کے کپڑے دوئے روٹی پوئے اور خوب نوہ دعا کا سوا اور نیچے درتی میں سوئے جمین میں سوئے سنت کے بھگت کے پاس میں ایک منہ کے بعد وہ بچہ آگیا اس کے آنٹ پہلے ہاں بھگوان کھسک گیا وہ لے آیا کچھ سمان وہاں سے اپنے دیش کا کچھ کوئی پھل لے آیا کچھ اور اور کہنے لگے لے مہارد جی یہ مہارد دیش کے اب یوں پھل ہے میری زہنہ چاچی رام رام کہتھی آپ نے میرا پتا جی نوکے تھا میرا بھائی نوکے رہا تھا وہ بھڑا اس کے موں کہنے دیکھا ہے اکرہ تو کیا بول رہے بیٹا میرا سمجھو نہیں ہے یہ بھڑا یہ کونس ہے کہہ سے لیا تو یہ جی مہار دیش کا ہے جی مہار دیش کا ہے میری بھاں بھڑ گی وہ بیمار ہوگی دیکھ اپتے سے بیمار تھی رہی سے ایسے تکلیف تھی اور وہ مرتی ہوگی کوئی بات نہ وہ تک لید رہی تھی میری تاتھا نیوکے لیا رہے وہ بھڑا گئے لگے تو بات کیا کہ رہے بھڑا سمجھو نہیں ہے بھڑا اکرہ جی مہار دیش کا ہے اور وہ وہاں ستوچھتے ہیں تو وہ نہیں کرتا کہ وہاں سے کام کرتا تو یہاں جلد اور یہاں جو تھا مہارا جی مطابقا تھا وہ گھڑا بات رویا وہ کہتا ہے بھگوان اس پاپی نے آپ کو اتنا تنگ کیا کئی وار دمکا بھی دیا تو لاتا نہیں پھلانا پانی نہیں لیا جیسے نوکرگو دمکایا کرتے ہیں تو پونی آتما یا صد کرمان لینا یہ کوئی بڑھکاں کی کتھا نہیں ہے دند کتھا نہیں ہے ست کی ست کانی ہے پر اسی یوگیں ہاں پہ ہو جائیے بگوان آپ کے نوکر کہتے ہیں جو جن میری سرن ہے تاکہ ہوں میں داس داس نوکر کو کہتے ہیں گلام کو کہتے ہیں اور گیل گیل آگیا پھر جب لگ درتی آکاس آپ یوگیں ایسی بنو گے گیان سے وہ وقتی سے نمرتا ہوگی پوری سمرپن مالک پہ ہو جاؤ گے پھر دیکھنا کس طرح ہاتھوں پہ رکھتا ہے مالک آپ کو پھر کہتے ہیں اور دوسرا دیفنیسن ہے جیوٹ مرنے کی سراب ماس تمہک ہو یہ پریوگ نہیں کرنی من تو چاہوہ گوٹی لائلوں پھر اس نے سمجھا دے بکل اتر جائے گا مشکل دسوط ماہی ہے بات کیا گی گوٹی لائلے پھر کتا بن کر گندی نالی کا پانی پیا کرے گا اور پھر بتاتے ہیں کہ جیسے جیوٹ مرنے کا ہے جیسے کوئی لڑکی کی سادھی کرتا ہے بہت جو بجاؤں ڈی جو بگنتا ہے کارل در بکواتیاں ت مطلب ہے تو من میں یہ تر فری بڑھنے دیکھ میں بھی اپنی بیٹی کا اتنا خرچہ کرو کہ اس طرح بکوات کرو نہیں جیوٹ مر جا کرن دے اندر تین بھالک ہیں تو ناچے کوڑ دے اور یہاں پر ایک منٹ پہ کے بیجلی گر جا ایک سماتار پتر ماہا تھا کہ ایک دوک تک میں سیبرات گئی سامنت ناچ رہے تھے کوج رہے تھے اور کلا نور کے پاس اکشیڈنٹ ہو گیا وہ بگدلہ بھی مر گیا جاتے جاتے بیات ہویا بھی نہ تھا اور پانچ ساتھ براتی بھی مر گئے پیزر ڈی جے بات دیں تیری بھی دوائی تھٹھ بات دیں بڑے تو کہتے ہیں اس گندے لوگ میں دھوٹھے سکھ کو سکھ ہے تو مان رہا منمود یہ سکلت بھی ناکال کا کچھ مکمہ کھو دے نانک صاحب جی کہتے ہیں تو دوسرا جیوت مرنا یہ ہے کہ کسی کے دوسرے کے چوچلے نجے کمن مطرف نہیں لاوے اور اس پر آسکت نہیں ہوئے وہ کرم نہیں کرے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے جو ہماری مریادہ کو توڑتے ہیں یہ بھی جیوت مرنا ہے پھر کہتے ہیں دوجک بھشت سبھیت ہیں دیکھے راج پاٹ کے رسیہ دوجک کہتے ہیں نرک کو بھشت کہتے ہیں سرگ کو نرک اور سرگ مطرف خوب گوتے مارایا سب جگہ تو گھوم چکا ہے اور راج پاٹ کے چاہنے والے اور تین لوگ سے ترپت نہ ہی یہ من بھوگی خسیا اس کو یہ دی تین لوگ بھی دے دے تو بھی اس من کی سنتوشتی نہیں ہو سکتی اب ایک وقتی کے پاس ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے دعا کر رہے بھگوان اس میں ایک کمرہ بن جا ایک رسوی بن جا بس ایک برندہ بن جا اس سے ہم گزارہ کر لوں گا وہ بن گیا پھر نو سوچے اس میں ایک کمرہ اور ہو جا وہ بھی لڑ کر لیا پھر نو سوچا ہے ایک پلاٹ اور ہو جا دوسرے لڑکے کا آنے آرہا ہو جا وہ بھی بنا دیا اور وہ بناتے بناتے مرتی ہوگی اتنا پھر گدا بن گیا کتا بن گیا اس کا چوگردہ کانڈ ہے کوئی گھر بڑھندے نہیں تو کہنے کا بھاؤ پھر مان لیجی کوئی ایم ایل اے بن جاتا ہے سرپنچ بڑھتے ہی اس کے نو سوچے چیئر میں بنوں چیئر میں نے سوچے ایک ایم ایل اے کی ٹکٹ ملا ہے ایم ایل اے بنے پاس نے سوچے کہ تو منتری کا جگاڑ بنے جب سوٹ آوے ہیں منتری بڑھتے نے سوچے کہ تو مکھے منتری کا سوٹ بیٹھے اور مکھے منتری کی چاہ ہوتی ہے کہ میں پردان منتری بنوں اور ایتنا ہے اوپر تے سندے سال ایک چال بچہ ہو لیا ٹائم پورا ترا کہ راکیت اکسیڈنٹ ویسے یا کسی کارگ سے مرتی ہو جا اور پھر کہتے ہیں نرسی تی تو پسوا کی جے گدہ ویل بنائی یہ چھپن بہو کامن بھوڑے کہ تے کرنی چرنے جائی اب کیا بتاتے ہیں کہ ست گر ملے تو اچھا میٹے پد مل پدے سمانا چل ہنسا اس لوگ پتھاؤں آجی امرے اسی تھانا